سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجو نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کاروائیوں کے دران کلگام اور سری نگر کے ازلا میں مزید دو کشمیری نوجوان شہید کر دیئے جس سے گزشتہ روز سے شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر تین ہو گئی کل جماعتی حریت کانفرنس نے محاصرے اور تلاشی کی نام نہات کاروائیوں کے دران بھارتی فوجو کی طرف سے جالی مقابلوں میں شہریوں کے قتل کے واقعات میں اضافہ کی شدید مذہبت کی ہے حریت ترجمان نے بھارتی فوجو کے ہاتھوں کلگام سری نگر اور دیگر علاقوں میں جالی مقابلوں میں شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کو شاندار خراجی کی تدپیش کیا انہوں نے کہا کہ ہر گزرتا دن کشمیری عوام کے لیے قیامت سے کام نہیں ہے کیونکہ انہیں بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید کیے گئے اپنے عزیز و اقارب کی تدپین کرنی پڑتی ہے حریت ترجمان نے بھارتی فوجو کی طرف سے شدید سرد موسم کے رات کی تاریخی میں تلاشی اور محاصرے کی کاروائیوں کے دران کشمیریوں سے رواہ رکھے گئے گیر انسانی سلوک پر سکت تشویر ظاہر کی انہوں نے اپسو ظاہر کیا کہ فوجی آفرشن کے دران کشمیریوں کی توہین و تضلیل ظلم و تشدد اور جسمانی اور ذہنی عذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے انہوں نے بھارت کی طرف سے فوجی طاقت کے وحشانہ استعمال کے باوجود جدہ جعزاجی کشمیر کو اس کے منطقے انجام تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عظم کا عادہ کیا انہوں نے کہا کہ بھارت وحشانہ حدکنوں کے ذریعے کشمیریوں کو اپنی حق پر مبنی جدہ جعزاجی جاری رکھنے سے روک نہیں سکتا انہوں نے اقوام مدہدہ کی انسانی حقوق کانسل اور بین الاقوامی فوجداری عدالت سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے گناونی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ترجمان نے کہا کہ زیا مصطفیٰ جیسے قیدیوں کو جیل سے باہر نکال کر جالی مقابلوں میں شہید کر دیا جاتا ہے نرندر موجی کی فستائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ جمہور کشمیر میں بارڈر سیکورٹی فورس بی ایس ایف کو دوبارہ تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد کشمیریوں کے گرد گیرہ مزید تنگ کرنا ہے ذراعہ ابلاغ کی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج، سنٹرل ریزرو پولیس فورس اور مقبوضہ علاقے کی پولیس کے علاوہ بی ایس ایف کو بھی واجی کشمیر میں تائنات کیا جائے گا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بی ایس ایف کو چودہ سال کے طویل وقفے کے بعد دوبارہ دیگر فورسز کے ساتھ تائنات کیا جائے گا قابل ذکر بات یہ ہے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بی ایس ایف کو انیس سو نواسی میں واجی کشمیر میں دیگر فورسز کے ہمرا تائنات کیا گیا تھا تاہم دوہزار پانچ کے بعد بی ایس ایف کو آہستہ آہستہ واجی سے ہٹا دیا گیا انجمینی اوقاب جامعہ مسجد سری نگر نے تاریخی جامعہ مسجد میں ایک بار پھر لوگوں کو نماز و جمعہ ادا کرنی کی اجازت نہ دینے پر بھارتی قابض انتظامیہ کے شدید مضمت کی ہے ایک امریکی ڈیٹا انجینر، سائنس دان اور پروڈکٹ مینیجر فرانس خوگن کی انکشافات نے بھارت میں مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کو نظر انداز کرنے اور اس سلسلے میں اپنی پالسیوں کو ایک منظم طریقے سے نافذ کرنے پر فیس بک کو مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے فرانس خوگن نے انکشاف کیا ہے کہ فیس بک نے بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کو خوش کرنے کے لیے مسلم مخالف مواد کو سائٹ پر رہنے کی اجازت دی فرانس خوگن کی طرف سے اپشا کی گئی دستاویزات میں بھارت میں نفرت انگیز تقاریر اور غلط معلومات پر کمپنی کی رپورٹس کا ایک ذکیرہ شامل ہے فرانس خوگن نے انکشاف کیا ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیم راشتریہ سویم سیوک سنگ سے منسلک فیس بک ایکاؤنٹ بھارت میں نفرت انگیز تقاریر اور مسلم مخالف بیانیے کو فروغ دیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آر ایس ایس کے سارفین کی طرف سے مسلمانوں کا سور اور کتے سے موازنہ کرنے والی کئی گیر انسانی پوسٹیں موجود ہیں فیس بک کی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ کمپنی برسوں سے اس مضموع مہم سے آگا ہے لیکن اس نے اس حوالے سے کوئی کاروائی نہیں کی